آپ عمران خان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ جی میں اس لیے کرتا ہوں وہ سچا لیڈرے اور پکا لیڈرے اور ایماندار لیڈرے کیوں کہ عمران خان کا جیالہ عمران خان کنارے پر تحصیل کوٹ چھٹا زلہ ڈیرہ غازی خان کا رہیشی نظیر احمد طوفان ایم این سردار محمد خان لغاری ایم پی سردار مہیدین خان کھوسا اور سردار آصف نظر خان مریدانی صاحب کی قیادت میں سیکل پر زمان پارک لاہور پہنچ گئے آئیے تفضیلات جانتے ہیں جی اسلام علیکم ناظرین کیا حال توارا ٹھیک ہو تو بھی ایسا ٹھیک ہے یوٹیوب چینل سریکی رونک دنال مہت اور اپنا میزبان سنگر عبدالغفار کنہو ناظرین اینجی ولی میں موجوداں سندیلہ شریف دندار سردار آل امران خان دا جالا موجود اللہ پاک انہیں سلامت رکھے جو کہ لاہور زمان پارک گئے ہیں آئی امران خان دی نہ رہ دیں ہے نا بلکل آئی انہیں پوچھ دیں ہیں اور کیوں گئے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام نظیرہ مطوفان قوم عمدانی آلہ جعفر ڈیرہ غازی خان فون نمبر میرا 03366164077 تو سا کرنا گیا ہے امران خان دینا رہے میرے پیارے حضور امران خان کا بلاوا ہوا ہے ان کے ساتھ سردار مہیدین خان خوصہ سردار محمد خان لیغاری کے تعاون سے اور غریب عوام کی دعاوں کی وجہ سے مجھے خان نے بلایا تھا میں گیا تھا صرف کیوں گیا تھا میں اس لیے گیا تھا کہ ہمارے محجودہ وزیر اعظم جناب شعبان شریف صاحب کپڑے اتار رہے تھے اس نے غریبوں کے کپڑے اتار کے ہم غریبوں کو ننگا کر دیا نہ ہمارے پاس کھانے کے لیے آٹا ہے نہ پینے کے لیے پانی ہے نہ سالن کے لیے گھی ہے اس کے باوجود میں اسی لیے مہنگائی کی کمر تولنے کے لیے میں امران خان کی زیارتیں گیا تھا اس کے باوجود میں کل لاہور سے واپس آیا ہوں اپنے ابائی علاقے آڑا جعفر اور ڈیرہ غازی خان کی طرف آپ امران خان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں جی میں اس لیے کرتا ہوں وہ سچا لیڈرے اور پکا لیڈرے اور ایماندار لیڈرے کیونکہ وہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی دینی محبت رکھتا ہے اور ان کے لیے ہم غریبوں کی طرف سے اور غریبوں کے بچوں کی طرف سے بہت بہت ہم لوگ صبح و شام ان کے لیے دعایں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو پیارے محبوب کے صدقے ہمارے آرمی چیف کو ہماری مسلح فاج کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے امران خان کو بھی سلامت رکھے آمین آپ یہ بتائیں جب آپ ڈی جی خان سے روانہ ہوئے لاہور کی طرف اور واپسی پہ بھی جی بلکل بلکل مجھے انعام کی ضرورت نہیں ہے میں غریب آدمی ہوں مگر مجھے جو ہے نا سردار مہیدین خان خوصہ سردار آمدلی خان دریشق اور بی بی زرتاج گل اس کے بعد جو حنیب پیتافی ملک آمیر ڈوگر جناب سید شاہ محمود قریشی یعنی سارے اللہ کے پیارے لوگ مجھے ملے ہیں اور مجھ سے محبت کرتے ہیں اچھا آپ عمران خان اور چوباز شریف میں فرق بتا سکتے ہیں زمین اسمان کا فرق ہے کیا فرق ہے فرق یہ کہ اس نے جو دوخہ کیا ہے غریبوں کے ساتھ وہ کپڑے اتار رہا تھا اس نے تو غریبوں اور یتیموں کے کپڑے اتارے مزدوروں کے کپڑے اتارے ہیں اگر پاکستان سے یہ دلی محبت کرتا ہے یا کہتا ہے پاکستان مجھے ہر دل عزیز ہے اللہ کے نام پہ پاکستان کے نام پہ دو فیکٹوریاں بیج دے پاکستان ترقی کرے گا شعباز شریف دو دو ہزار پہ تو دے رہا ہے نا عوام کو بھائی دیکھیں وہ دے رہا ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے وہ دو دو ہزار کیوں نہیں ہمارے پاس اللہ تعالی کا دیا ہوا بہت کچھیں ہم سارا دن مزدوری کرتے ہیں پانسو چھے سر روپے دیہاری میں ملتی ہے وہ آدھا کلو گھی کا نہیں ہوتا صحیح اچھا عمران خان کے دور میں مہنگئی زیادہ تھی نہیں عمران خان کے دور میں کوئی مہنگئی نہیں تھی بلکل کوئی مہنگئی نہیں تھی لوگ تو عمران خان کو بھی گالیاں دیتے تھے بس وہ جہل لوگ گالیاں پاگل لوگ گالیاں دیتے ہیں اچھا جو نیک لوگ ہیں اماندار لوگ ہیں وہ گالیاں نہیں دیں گے میرے پیارے بھائی اب میرے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے میں ناظرین کو یہ پیغام دوں گا کیونکہ جامپور ہمارے پسمندہ تصحیل ہے جامپور کے لوگوں نے بڑا غیرت کا حساب کتاب کیا اب تم لوگوں نے بھی اپنی غیرت اور بہادری اور مردانگی دکھانی ہے بلکل بلکل کیوں کو بار دینا چاہیے پی ٹی آئی کو نون لی کو نہیں نون لی کو نہیں کیونکہ نون لی کے دھکے ہم لوگ کھا کھا کے بڑے ہو گئے کوئی فیدہ نہیں ملا ہم غریبوں یتیموں کو اچھا اب عمران خان اگر آئے تو پھر ترقی ہو سکتی ہے انشاءاللہ عزیز انشاءاللہ عزیز انشاءاللہ عزیز آپ کین کی قیادت میں لاہور گئے جی میں سردار مویتن خان خوصہ سردار محمد خان لگاری آسف نظر خان مریدانی اور ہمارے بہت پیارے اور نیک انسان جناب فوجی محمد صادق الفت عمدانی علی جعفر کی طرف سے ماشاءاللہ بہت شکریہ تینکیو بہری مک